بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں انجینئر امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی ایکسپرٹ سولوشن زیونک 5G ڈائمنڈ سیریز کا ایک اور سولر انورٹر جو کہ 6.5 کلو وات کا سولر انورٹر ہے لیٹسٹ لانچ ہونے والا ہے انشاءاللہ ویڈن ویک جو ہے یہ مارکٹ میں لانچ ہو جائے گا زیونک اپنی نئی سیریز جو ہے زی سکس سیریز ڈائمنڈ سیریز اس کے علاوہ لینوکس سیریز جو ہے جو کہ آئی پی سکسٹی فائب میں تھا وہ مارکٹ میں لانچ کرنے جا رہا ہے اور ون ویک تک جو ہے وہ مارکٹ میں آ جائیں گے سولر انورٹرز آج یہ سولر انورٹر کو سپیسیفکلی جو ہے میں اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ لوگ کو بتانے لگا ہوں 6.5 کلو وات ڈائمنڈ سیریز 5G کے نام سے اس کو انٹروڈیوز کروانے جا رہا ہے زیونک اس کے ساتھ کیا کیا سولر کیپیسیٹی ہے سپیسیفکیشنز کیا ہے کون کون سے اپلائنسز جو ہے اس کے ساتھ آپ لوگ چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس کی ورنٹی کتنی ہے اس کی ایکسپیکٹڈ پائیس کیا ہونے والی ہے ایک ایک چیز جو ہے میں اس ویڈیو میں آپ لوگ کو ڈیٹیلز سے ڈسکس کروں گا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک ریقویسٹ ہوگے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی اور انفرمیٹیو اور لیٹیس ویڈیوز کا کونٹینٹ آپ لوگ کو ملتا رہے چلتے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ڈائیمنڈ سیریز جو ہے اس میں دو موڈلز جو ہیں وہ آنے والے ہیں ایک 4.5 کلو وارٹ اور ایک 6.5 کلو وارٹ یہ 6.5 کلو وارٹ ہے جو کہ 48 وارٹ میں ہے سولر کیپیسٹی جو ہے اس کی 8500 وارٹ ہے پچاسی سو پی وی پچاسی سو کا نام اس کو دیا گیا ہے 8500 وارٹ کی سولر کیپیسٹی جو ہے اس کے ساتھ آپ لوگ کو ملنے والی ہے 6500 وارٹ تک کا میکسمنم آٹپوٹ لوڈ ہوگا آن گریڈ آف گریڈ اور ہائیبریڈ تینوں آپریشنز موڈ جو ہے اس میں موجود ہیں اگر آپ ان فیچر اس کے ساتھ گریڈ فیڈنگ کروانا چاہ رہے ہیں تو گریڈ فیڈنگ کا آپشنز بھی اس میں آلریڈی موجود ہوگا اس کے علاوہ ویورز 48 وارٹ ہے لیتھیم کو بھی سپورٹ کرتا ہے اس کے علاوہ لے ڈیسٹ بیٹری ٹوالٹیوبلر بیٹری بھی اس کے ساتھ وہ لگائی جانا سکتی ہے 48 وارٹ ہے اگر آپ پاور بینک لگانا چاہ رہے ہیں ٹوالٹیوبلر بیٹری میں ٹوالٹیوبولٹ کی چار بیٹریز لگا سکتے ہیں اور لیتھیم پاور بینک میں 48 وولٹ کا ایک جو پاور بینک ہے وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں جو اور چینجن کی گئے ہیں پیور سائن ویف سولر انویٹر ہے پاور فیکٹر بن کے ساتھ ہے وائی فائیز میں جو ہے وہ آپشنل ہے آر جی بی لائٹس اس میں ملتی ہیں سائٹ پہ آپ لوگ کو انٹی ڈسکوٹ ملتی ہیں جس طرح اس کا جو لاؤس موڈل تھا ایکس موڈل جس کو ہم کیا سکتے ہیں جو کہ گولڈ سیریز تھا 6.5 کلو وارٹ یہ اس کا ایڈوانس ورجن ہے جس کے سولر کپیسٹی کو بھی بڑھایا گیا ہے اور اس میں ایک دو اور چیز جو چینجنگ ہے وہ بھی کی گئی ہے بھی بس تو بیلڈ کوالٹی کے حوالے سے جو جو بلیو کلر میں آ رہا ہے LCD ڈسپلے آپ لوگ کو اٹریکٹیو ڈیزائن میں جو کہ RGB لائٹس کے ساتھ آپ لوگ کو جو ہے وہ ملتا ہے جس کے اوپر تمام تر پیرامیٹرز وغیرہ جو ہے وہ ایٹر ٹائم شوہ رہے ہوتے ہیں جس میں بیٹری کے پیرامیٹر ہیں آٹپوٹ لوڈ اس میں کتنا جا رہے ہیں بیٹری ڈسچارجنگ چارجنگ ریٹ جو ہے کتنے پیر سے ہو رہی ہیں ساری چیزیں جو ہے وہ آپ لوگ کو اس میں جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس کی جو فردر اس کی جو چیزیں ہیں ایک جو اچھی چیز اس میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو main جو لوڈ ہیں اس کے پہلے تو سنگل آٹپوٹ لوڈ میں آ رہا تھا لیکن اس میں ڈیول آٹپوٹ لوڈ ہے اس میں ایک آپ لوگ کو جو ہے اس میں main لوڈ کا آپشنس ملتا ہے اور دوسرا جو ہے اس میں آپ لوگ کو second لوڈ کا آپشنس ملتا ہے second لوڈ میں تقریباً کوئی آپ لوگ کو 26 یا 25 سو واتز تک کا سیکنڈ لوڈ آپ لوگ کو ملے گا جس میں آپ لوگ اپنے گھر کی جو نارمل اپلائنسز ہیں جس میں فینس وغیرہ ہیں جس میں لائٹس وغیرہ ہیں جس میں فریج ہے یا اس طرح کی اور اپلائنسز ہیں ٹی وی وغیرہ ہیں تو وہ آپ لوگ اس کے اوپر شفٹ کر سکتے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ بیٹری جو ہے آپ کی کم سے کم ڈرین ہوگی اور اس کی لائف سیکل زیادہ رہیں گا اور بیٹری کا بیک اپ جو ہے وہ آپ لوگ کو جو ہے اس میں زیادہ ملے گا اس کے علاوہ اس میں جو اور چیزیں ہیں اس میں جیسے کہ اپلائنسز میں اپلائنسز میں ویورز اپلائنسز میں اس میں آپ لوگ 6500 واتز تک کا لوڈ ہے تو وہ میرے دوست جو دو ایسی ایٹا ٹائم جو ہے 1.5 ٹن کے چلانا چاہ رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ اس سولر انورٹر کے اوپر جو ہے وہ چلا سکتے ہیں اس کے علاوہ 8 سے 10 پنکھے کے 15 پنکھے بھی اس سولر انورٹر کے اوپر چلائے جا سکتے ہیں last size fridge چلائے جا سکتی ہے water pump چلائے جا سکتا ہے اس کے علاوہ باقی جتنی بھی آپ لوگ کی اپلائنسز ہیں آپ لوگ ایٹا ٹائم بھی اس سولر انورٹر کے اوپر چلا سکتے ہیں ان کیس کے اگر آپ اس کی سولر کپیسٹی جو ہے وہ 8500 واتز کی فل فل کرتے ہیں اس کی سولر کپیسٹی کو بھی بڑھایا گیا ہے تو اس میں ایک اور چیز بھی جو لازمی جو مدد نظر رکھی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ میرے دوست پوچھتے ہیں کہ ہم اس کو بغیر بیٹری چلا سکتے ہیں آپ اس کو بغیر بیٹری چلا سکتے ہیں لیکن بغیر بیٹری کسی بھی جو بھی سولر انورٹر کسی بھی کمپنی کا ہو وہ بغیر بیٹری سنگل سورس پہ اوپریٹیڈ نہیں ہوتا سنگل سورس پہ آپ اس کو نہ چلائیں اس کو آپ کو سیکنڈ جو اس کا سورس ہے وہ کوئی نہ کوئی سورس آپ لوگ کو اس کے ساتھ دینا پڑے گا وہ چاہے آپ اس کے ساتھ جو ہے وابڈا ایڈ کر لیں ریئر ٹائم شیرنگ کے طور پہ یا آپ اس کے ساتھ جو ہے بیٹریز ایڈ کر لیں وہ کیوں ایڈ کرنی پڑتی ہے وہ اس وجہ سے ایڈ کرنی پڑتی ہے لیٹسے کہ آپ نے چار ہزار وات کی سولر کپیسٹی اس کے ساتھ لگائی ہوئی ہے چار ہزار وات کی سولر کپیسٹی آپ نے لگائی ہوئی ہے سولر سے جنریشن آپ کو آ رہی ہے تقریباً کوئی تین ہزار وات سا تین ہزار وات سا آپ لوگ کو آ رہی ہے یا ستائیس سو وات سا آپ لوگ کو آ رہی ہے اگر آپ نے بیٹریز نہیں لگائی ہوئی تو جیسے ہی آپ جو ہے یا وابڈائن نہیں کیا جیسے ہی آپ کوئی اپنی جو اپلائنسز ہے جو کہ ہیوی اپلائنسز ہے جیسے کہ وارٹر پم بغیرہ ہے یا فریج جس کا ٹارک لوڈ زیادہ ہوتا ہے آپ لوگ اس کے اوپر آن کریں گے تو پھر اس کے ٹرپ ہونے کا خطشہ ہوتا ہے پھر بار بار ٹربل شوڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ اس کے ساتھ ریال ٹائم شیرنگ ایڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایکسیس ام آن جیسے کہ تین ہزار سولر سے جنریشن آ رہی ہیں آپ لوگوں کو اور آپ اس کے ساتھ چار ہزار وارٹس تک کا لوڈ چلاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ تین ہزار وارٹس تک کا لوڈ یہ سولر سے لے لے گا اور باقی جو ایک ہزار وارٹس تک کا لوڈ ہوگا وہ ریال ٹائم شیرنگ بیس کے طور پر سیکنڈ سورس پر آپ لوگوں نے جو بھی اس کے ساتھ جو بیٹری ایڈ کی ہوئی ہوگی یا پھر اس کے ساتھ جو وارڈا ایڈ کی ہوگی یہ پھر اس کو جو ہے وہ ایڈ آن کر کے ایک ہزار وارٹس تک کا لوڈ جو ہے اس کے ساتھ لے لے گا اور آپ کا گھر کا لوڈ جو ہے وہ چلائی رکھے گا تو اس طرح جو ہے ریل ٹائم شیرنگ ہوتی ہے اب بات ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ لارڈ سائز کے سولر پینل بھی اس کے ساتھ لگائی جا سکتے ہیں سکس انڈر واتس تک کہ اس کا جو میکسمن پی وی انٹوٹ کرنٹ ہے وہ ستائیس امپیر کا ہے تو آپ لوگ اس کے ساتھ لارڈ سائز کے سولر پینل پانچ سو پینٹالیز وات پانچ سو پچاس واتس ایون کے سکس فورٹی واتس تک کے سولر پینل بھی چھے سو چالیز واتس کے سولر پینل بھی یہ سپورٹ کرتا ہے آپ لوگ ایزی لی جو ہے اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو اس میں جو چینجنگ کی گئی ہے ویورز اور ایک اور چیز لازمی میں ایڈون کرتا چلوں گا ویورز اس میں وہ یہ ہے کہ ہم منیمم اس کے ساتھ کتنے پینل لگا سکتے ہیں کہ ہم سولر سے جنریشن لے سکیں آپ لوگ پانچ سو پینٹالیز واتس اگر چار پینل اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں ویورز تو آپ ایزی لی جو ہے اس سے سولر سے جنریشن لے سکتے ہیں اس کی جو ایمپیٹی بولٹی رینج ہے وہ ون ٹوئنٹی ٹو فور فیفٹی ای فائف انڈڈ ویڈی سی تک ہے تو ون ٹوئنٹی ویڈی سی کو اچیو کرنے کے لیے چار پینل اگر آپ پانچ سو پینٹالیز واتس کے لگاتے ہیں تو آپ لوگ سولر سے جنریشن لے سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ہم اس کی پرائیس کی کہ اس کی ایکسپیکٹڈ پرائیس کیا ہونے والی ہے جو مجھے لگتا ہے ویورز کے اس کی جو پرائیس ہوگی وہ اراؤنٹ کوئی ون سکسٹی فائف سے ون سیونٹی تھاؤزن تک جو ہے اس کی ایکسپیکٹڈ پرائیس ہوگی کیونکہ اس کی سولر کپیسٹری اگر ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں چھوٹا سا کمپیریزن کرتے ہیں ہم اس کا فرونس کا پلاٹینم سیریز جو کہ پی وی بہتر سو ہے جو کہ لیٹس لانچ ہوا ہے اس کی سولر کپیسٹری پی وی بہتر سو ہے اس کی سولر کپیسٹری پی وی پچاسی سو ہے وہ سکس کلو وارٹ ہے یہ سکس پنٹ فائف کلو وارٹ ہے تو یہ تھوڑے سے چینجنگ ہے اس میں کہ اس کی سولر کپیسٹری آس کمپیٹ ٹو اس سے زیادہ ہے باقی تقریبا کو آل موٹس جو ہیں اس کی چیزیں جو ہیں تقریبا سپیسٹری جو ہے وہ میچ ہوتی ہیں وائی فائی اس میں بھی آپشنل ہے اس میں بھی آپشنل ہے جیسے ہی یہ سولر انویٹر انشاءاللہ لانچ ہوگا آپ لوگ کو انبوکسنگ اور تمام تر جو اس کے بلڈ کوالٹی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں آپ لوگ کو میرے چینل پر ضرور ملیں گی اس سولر انویٹر کا اگر آپ لوگ خریدنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ویڈن ویگ یہ بلانچ ہو جائے گا اور آپ لوگ میرے تروج بھی انشاءاللہ اس کو خرید سکیں گے ویڈیو پسند ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ